دوستو گھر میں موجود واسطو دوش لوگوں کے جیون میں برا سر ڈالتے ہیں گھر میں شانتی کا بھنگ ہونا کلیش رہنا کچھ سنکیت ہیں جو گھر میں واسطو دوش ہونے کا اشارہ دیتے ہیں لیکن کچھ واسطو دوش بہت خطرناک ہوتے ہیں گھر میں موجود ایسے دوش گھر کو برباد کر دیتے ہیں ساتھی پریوار کے صدق سے ان کے کیریئر پر بھی برا سر ڈالتے ہیں اتنا ہی نہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے روک دیتے ہیں لینا ہی بہتے رہتا ہے ورنہ زندگی میں آگے کئی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گھر کی اتر دشا میں نیہ ہو واسطو دوش واسطو شاشتر کے انصار گھر کی اتر دشا میں سب سے اہم ہوتی ہے اگر گھر کی اتر دشا کا صحیح استعمال کیا جائے تو گھر میں ہمیشہ خوشحالی بنی رہتی ہے وہیں دوسری اور اگر گھر کی اتر دشا واسطو دوش سے یک تو ہوتی ہے تو جوب، بزنس، دھن آگمن میں رکاوٹے آتی ہیں واسطو کے مطابق اس دشا میں ٹوالٹ، واشروم، کچن بنوانا پریشانیوں کو نیوتا دینے کے برابر ہے اس کے علاوہ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس دشا کو گندہ رکھنے سے دھن سمپتی کا نقصان ہوتا ہے ساتھی واسطو کے انصار اس دشا میں ٹوٹا ہوا یا بھاری فرنیچر بھی نہیں رکھنا چاہیے گھڑی کی دشا کا بھی رکھے دھیان واسطو شاستر کے انصار گھر میں گھڑی لگاتے سمیں بھی دشا اور انے باتوں کو دھیان میں رکھنا جروری ہوتا ہے گھر کی دکشن دشا کو گھڑی لگانے کے لیے اشب مانا جاتا ہے اس دشا میں گھڑی لگانے سے اچھا والا کیریئر ڈوب جاتا ہے وہیں ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ گھر کی دکشن دیوار میں لگا آئینہ گھر کی محلاؤ کو دکھ دیتا ہے گھر کی بہو بیٹیا کبھی خوش نہیں رہتی بول گھڑی کو ہمیشہ اتر یا پورو دشا میں ہی لگانا چاہیے کہتے ہیں اس سے گھر میں خوشحالی آتی ہے اور دھن سمپتی کا بکاس ہوتا ہے گھر کی کھڑکیوں میں دوش گھر میں کھڑکیا بنواتے سمیں بھی واسطو دوش کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہتے ہیں کہ گھر کی دکشن دشا میں بنی کھڑکیا نیگٹیو انرجی لاتی ہیں گھر کے لوگ بیماریوں سے گھرے رہتے ہیں اور جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ساتھ ہی گھر کے بچے پڑھ دکھ کر بھی کیریئر میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں دوستو اگر ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو پلیس سبسکرائب جرور کیجئے شیئر کیجئے